اسلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں آپ سب دوست کرتا ہوں آج نریجو گوٹ فارم میں آپ کو ایک بربری کی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ بربری گوٹس عمومن طور پر کتنا دودھ دیتی ہیں اور ہمارے پاس جو اس وقت ویڈیو میں جو گوٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کتنا دودھ موجود ہے تو ہمارے ساتھ سمیر ہے سمیر سے اس گوٹ کے بارے میں کچھ پوچھتے بھی ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ گوٹ کتنا دودھ دیتی ہے ٹائم پر اور اس کی کیا ڈائیٹ وغیرہ کی ہے سمیر کیسے آپ ٹھیک ہے سمیر اس گوٹ کے بارے میں بتائیں بربری گوٹس تو عمومن طور پر پورے دن میں ہارڈلی کوئی آدھا کلو دودھ دیتی ہیں آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ دیتی ہے ایک دن کا تو اس کا کیا ملکنگ ریشو ہے کتنا ملک دیتی ہے اور یہ کونسی پیڈگری میں سے ہے ماشاء اللہ بہت اچھے دودھ میں ہے دودھ دیتی ہے نورمل ڈائیٹ پر یا ہیوی ڈائیٹ دے نہیں اگر جیسے اس کو ہیوی ڈائیٹ دیں تو یہ کلو سے 세پ دیتی ہے کلو سے دیتی ہےڈ کلو ڈائیٹ دے سکتی ہے اچھا اچھی ہو ماشاء اللہ اچھے تھوڑا سا گوٹ ہمیں چلا کر دیکھائیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو دیکھائیں ویورز یہ آپ دیکھیں ایک کلو ڈائیٹ دیتی ہے اور دن کا بھی دو کلو دودھ دے رہی ہے اور اس بکری کو بیائے میں کتنا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ بیائی ہے ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اس کے بیائنے کے بعد اور ابھی تک ماشاءاللہ اس کی جو ملک ہے وہ ایک کلو ٹائم پہ ہے یعنی دن کا دو کلو دودھ دے رہی ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا اس سائٹ چلا کے دکھائیں ماشاءاللہ ویوز آپ چیک کریں اس کی اڈرز کی اب اٹیچمنٹ بھی چیک کریں اس سائٹ پر لے کریں تھوڑا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے جس جس کو یہ گوٹ پسند ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سمیر اس کی ایج کیا ہے اس گوٹ کی اس گوٹ کی جو ایج ہے نا ہے ابھی یہ دو سال کی دو سال کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں ہم ویورز اچھا تھوڑے سا آپ ہمیں ملک کروا کے دکھائیں گے تاکہ ہم اپنے ویورز کو دکھا دیں کہ واقعی اس میں ملک ہے ابھی تو اس کے اڈرز تو لگ رہے ہیں کہ واقعی یہ ملکنگ گوٹ ہے لیکن تھوڑا سا ملک بھی کروا کے دکھا دیں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ اس کی ملکنگ بھی شیئر کر سکیں ماشاءاللہ ویورز آپ چیک کریں بربری بریٹ کی یہ گوٹ ہے اور ابھی اس کی ملکنگ بھی آپ کو کروا کے دکھائیں گے ماشاءاللہ 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 سمیر آپ ویٹ کیس طرح کر کے بتائیں گے ہم برتن کا عرول ماشئل ہے پہلے برخ شوٹ کا عرول مأج JENN Kenai پھرPro کا ویڈ کرائے تاکہ دل 형 کو کش hero آپ کی اقتراب کیا Madame اپنے ویڈ اینکے اس کا ویڈ کریں پہلے اس کے دعونے ٹن شاد dando بپس 620 گرام ہے 620 گرام کا ہے یعنی 620 گرام کا یعنی لازم ٹائم کی جو ویڈیو تھی اس میں دو کلو دودھ تھا تو اس میں اگر 600 کلو مائنس کریں گے تو سمجھ لیں ڈیٹھ کلو کے قریب قریب دودھ تھا آپ نے دو کلو کا اندازہ لگایا تھا ڈیٹھ کلو کس نے لگایا تھا ڈیٹھ کلو کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی کتنا دے گی ابھی تو اس کو مہینے خان میں ایک مہینے سے اوپر ہو چکا ہے ٹھیک ہے لازم ٹائم کی ویڈیو سے ایک مہینے دس دن ہو چکے تو اب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی جو نکلے گا کم سا کم بھی ایک کلو کے قریب تو نکلے گا ایک کلو تک نکلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی ہے سہی ہے تو ہمیں آپ ملکنگ کرا کے دکھائیں پھر یہ دیکھیں یہ 620 گرام کا یہ کنٹینر ہے اس کو آف کر دیں مچین کو ہونا اس کے چارجنگ ختم ہو جائے گی اب ہم اس کا ملکنگ کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ادھر دکھا دو پہلے کنٹینر دکھا دو ادھر کنٹینر دکھا دو دیو کنٹینر دیکھا دو ادھر کریب دکھاؤ کریب سے دکھاؤ ٹھیک ہے بیوزی آپ چیک کریں کنٹینر کھالی ہے اب اس کی ملکنگ ہوگی اور اچھا لازٹ ٹائم سمیر آپ نے میرے خال میں کوئی بیس منٹ لگا دیئے تھے ملکنگ میں تو لوگوں کا یہ بھی کومنٹس دے کہ اس میں ملکنگ میں کافی زیادہ ٹائم لگا ہے اچھا 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 اب کتنی دل لگے گی ملک نکالنے میں پانچ منٹ ٹھیک ہے وہ پانچ منٹ کا انہوں نے ٹائم ڈیوریشن بتایا اس میں یہ ملک نکل جائے گا آپ دیکھتے ہیں ملک آپ کو نکلوا کے دکھاتے ہیں کہ کتنا ملک نکلتا ہے ویسے عمومن طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ بربری جو گوٹس ہوتی ہیں وہ ایک دن میں ہاف کیجی سے لے کے 700 گرام تک دودھ دیتی ہیں جو کہ بہترین قسم کی بربری گوٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ملکنگ میں اچھی ہوتی ہیں اور یہ والی جو بربری گوٹ ہے اس کی جو لائن ہے ملکنگ لائن میں سے ہے اور ماشاءاللہ ملک میں یہ بہت اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بربری گوٹس میں یہ ملکنگ میں بہت اچھی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائن ملک یہاں پر کل رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ کو لائن ویٹ کر کے بھی بتائیں گے کہ کتنا ملک یہ گوٹ پروڈیوز کرتی ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے جن دن دوستوں کو یہ گوٹ پسند ہے انہوں نے ماشاءاللہ ضرور لکھنا ہے اس گوٹ کے بارے میں اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے تاکہ فیوچر میں مزید اس طرح کی ملکنگ گوٹ بیٹس پروڈیوز کر سکیں ہم ماشاءاللہ 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 آپ چیک کریں دیکھتے ہیں کتنا ملک یہ پروڈیوز کرتی ہے ملکنگ کا پروسیس جاری ہے اور پانچ منٹ کا انہوں نے بتایا کہ پانچ منٹ کے اندر تک یہ ملکنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تب دیکھتے ہیں سمیر ڈائیٹ میں آپ اس کو کیا دے رہے ہیں ابھی اچھا گاز دے رہے ہیں اگر اسے ڈائیٹ اس کی اچھی کی جائے تو ملک بڑھائے گی ہے صحیح 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی تک پروسیس اس کا جاری ہے ملکنگ کا اور اب جب ملک اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ملک کتنا پروڈیوز کرتی ہے ملکنگ گوٹس پسند کرتے ہیں ملکنگ گوٹس کے جو شوکین ہوتے ہیں جو سیلیکشن کرتے ہیں تو وہ اس کے چڑڈہ دیکھ کر گوٹس پسند کرتے ہیں اور عمومن طور پر جو گوٹس ملکنگ میں اچھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں سندھ میں جو صبح سندھ کی جو ملکنگ بریڈز ہیں اس میں سے کاموری ہے جاتن ہے پٹیری ہے یہ بریڈز ملک میں اچھی ہوتی ہیں اور جس طرح اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں گے تو پنجاب میں بیتل ہے اس میں کافی ویرینٹ ہیں بیتل کے ناغری ہے امریسری ہے راجن پوری ہے جس میں امریسری بیتل ٹاپ آف تا لائن ہوتی ہے ملک میں پنجاب کی ایک اور بریڈ ہے دیرہ دین پناہ جس کو ڈی ڈی پی بریڈ بھی بولتے ہیں وہ بھی ملک میں بہت اچھی ہے اور باقی اگر آپ کے پی کے والی سائیڈ پہ جائیں گے تو وہ ہاں پر بھی کچھ بریڈز ہوتی ہیں جو کہ موسٹلی لانگ ہیئرز میں ہوتی ہیں یعنی بڑے بالوں میں ہوتی ہیں وہ ملک میں اتنی اچھی نہیں ہوتی میٹ کے لیے وہ لوگ یوٹلائز کرتے ہیں اور گلگت بلتستان میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر بریڈز ہیں وہی لانگ ہیئر بریڈز ہیں جس میں آپ جیسے دیرہ دین پناہ بریڈ ہوتی ہیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں لانگ ہیئرز میں ہوتی ہیں ان کی بھی ملکنگ لائن اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ان گوٹس کی ملکنگ لائن اچھی ہوتی ہے بربری بریڈ ایسی ہے جو کہ زیادہ بچے دینے کی سلائیت رکھتی ہے یعنی دو تین چار بچے اس میں عمومن طور پر پائید آنے کوئی کوئی گوٹس ایسی ہوتی ہے پانچ سے چھے بچے بھی اور سات بچے بھی نوٹ کیے گئے ہیں اس بریڈز کے اندر تو یہ ہوتی ہے کہ کم خرچے پہ یہ زیادہ بچے دینے کی سلائیت رکھتی ہے جلدی بریڈ کر جاتی ہے اور اس کو آپ اگر کم ڈائیٹ بھی دیں گے تو یہ چرکے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے جیسے اگر بڑی بریڈز ہوں گے جس میں کاموری گلابی پٹیری آگئی یا جاتن آگئی یا دوسری بریڈز آگئی تو وہ بڑی ایک نخرہ ہوتا ہے اس بریڈز کے اندر یعنی گھاس کی ان کی جو سیلیکشن ہے گھاس کھانے کا یا ان کو رہنے سینے کا یا ہیبیٹیٹ میں چینج آنے کا یا موسم میں چینج آنے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں بڑی جلدی بیمار بھی ہو جاتی ہیں اور یہ جو بریڈ ہے بڑی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اب جیسے یہاں سندھ کے اندر ہے تو اگر یہ پنجاب میں بھی آپ لے کے جائیں گے گل گل بلتستان میں بھی لے کے جائیں گے یا کے پی گے میں کہیں بھی لے کے جائیں گے تو یہ ملک اپنا کم نہیں کرے گی یہ ملک کی پروڈکشن وہی رکھے گی اپنی اور جو اس کی ہیبیٹیٹ ہے اس سے اگر اس کو اب چینج ملے جاتے ہیں تو سات سے آٹھ دن یا دس دن لے گی تھوڑا سا ملک میں کمی آئے گی اور اس کے بعد یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی سیون ٹو ٹن ڈیز کے اندر باقی جس طرح اگر آپ گوٹس دیکھتے ہیں جیسے کوئی بیتل گوٹ اگر آپ سندھ میں لے کے آتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس طرح سیٹ نہیں ہوتی جو اپنے ہیبیٹیٹ میں اندر بیسیکلی پنجاب کے اندر جس طرح وہ ڈیلیور کرتی ہے ملک یا اپنی پروڈکشن یا اپنی بریڈنگ تو وہ مینٹین چیز نہیں رکھ پاتی اور بربری بریڈ ایسی بریڈ ہے یا ٹیڈی جو بریڈ ہے وہ ایسی بریڈ ہے یہ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ٹاپری بریڈ بھی ایسی بریڈ ہے جو کہ صبح سندھ سے بلاؤں کرتی ہے وہ بھی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے سات سے دس دن کے اندر یا بارہ دن کے اندر نئے ہیبیٹیٹ کے اندر نئے ماحول کے اندر اب ملکنگ آلموس کمپلیٹ ہونے والی ہے اور ملک ہم دیکھیں گے کہ کتنا یہ پروڈیوس کرتی ہے اور ملک اس کا ہم آپ کو میجر بھی کر کے بتائیں گے کنٹینر میں ملکنگ جاری ہے سمیر آپ کا اندازہ کیا ہے جگ بھرا ہے آدھا ہوا ہے کیا ہے یہ آدھا تو ہو گیا ہے تھوڑا زور سے بولیں آپ کیا آدھا ہو گیا ہے آدھا ہو گیا ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں آدھا تو جگ ہو گیا ہے میرا بھی جو اندازہ ہے کہ ایک کیجی کے اراؤنڈ تو اس کا ملک ہونا ہی ہونا چاہیے چھے سو بیس کیجی کا کنٹینر چھے سو بیس گرام کا کنٹینر ہے یعنی چھے سو بیس گرام کا کنٹینر ہے اور اب اس کا ویٹ ہم مائنس کریں گے جو ایکچول ویٹ آئے گا اپنے بھی کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ کے حساب سے یہ کتنا ملک پروڈیوز کر سکتی ہے اگر اس کو اچھی ڈائیٹ دی جائے اور اس گھوٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور آپ لوگوں نے نام بھی سجیسٹ کرنا ہے کہ اس کو ہم کیا نام دیں یعنی اس گھوٹ کا ہم کیا نام رکھیں اس ملکنگ گھوٹ کا جو آپ لوگوں کے ذہن میں آئے آپ نے کومنٹ میں ہمیں بتانا ہے آپ نے یہ بھی بتانا ہے آپ کون سی سٹی سے کون سی کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ملکنگ جاری ہے سمیر آپ کے حساب سے آپ نے جو بولا تھا پانچ منٹ پانچ منٹ تو ہو چکے ہیں اب اور کتنا مزید ٹائم لگے گا دو منٹ اور لگیں گے ویسے لوگوں نے بڑا ایک شگر لگایا تھا جب لاسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی آلموس بیس منٹ کی تھی جس میں پانچ منٹ تو میں نے ہی لگا دیتے صحیح صحیح اب ملکنگ آلموس کمپلیٹ ہونے والی ہے اچھا اس میں یہ بتا رہے تھے امیر خان بھائی کہ اس کا ملک نکالتے ہیں پھر پانچ دس منٹ پانچ منٹ بعد اس کو چھوڑتے ہیں پھر ملک آ جاتا ہے اس گھوٹ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تھوڑے دیر بعد آدھے گھنٹے بعد دوبارہ دودھ اتار دیتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑی کالٹیز ہوتی ہیں گھوٹس کے اندر کے کچھ گھوٹس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دودھ نکالیں پھر آدھے گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے کے اندر پھر اچھا خاصا ماشاءاللہ سے دودھ نکالا ہے یہ کالٹی جو میں نے بیتل نسل کی گھوٹ ہے جو کہ ہائیلی ملک گھوٹس ہوتی ہیں اس میں دیکھی گئی ہے بڑا اچھا اس کا ہوتا ہے ملک کی کانٹیز میں اگر آپ ملک کر لیں پھر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اچھا خاصا دودھ وہ اتار آتی ہے اب آپ دیکھیں اس کے اڈرز بلکل خالی ہوں گے لیکن پھر دیکھیں وہ چھوڑ چھوڑ کے پھر نکالا ہے تو پھر ماشاءاللہ سے نکالا ہے یہ بھی ایک کالٹی ہوتی ہے ان گھوٹس میں چونکہ اچھی ملکنگ میں ہوتی ہیں ملک لائن کی اچھی ہوتی ہیں تو ان میں بھی یہ بڑی کالٹی ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا ملک کتنا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبر زبر ویور صاحب آپ دیکھیں کنٹینر آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے آج میری بھی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ملک تھوڑا سا زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہ پیور ملک ہے اور جو گھوٹ ملک ہے اس کے بینیفٹس آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ زیادہ آپ کو صحیح طرح بریف کر سکیں گے صحیح طرح آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور ہیلتھ کے لیے کتنا یہ فائدہ ملتا ہے ماشاءاللہ ضرور بولنا آپ نے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے کومنٹ میں اپنا ویلیوبل فیڈبیک ضرور دینا ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ناریجو گھوٹ فارم یوٹیوب چینر آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہماری آئیڈی ہے ناریجو گھوٹ فارم کے نام سے اس میں آپ نے چھوٹے سے شورٹس جو ہوتے ہیں گھوٹس کے زبردست ویڈیٹس کے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں وہاں بھی آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ناریجو گھوٹ فارم کے نام سے ہمارا پیج ہے یوٹیوب پہ بھی آپ نے فالو کرنا ہے اب یہ میرے خواہر میں ملکن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کا ہم ویٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن پہلے تو میں آپ کو ملک دکھا دوں ہوئے 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 یہ بھائی اسی کا ہے دود سمیر اسی کا ہے پکا اچھا اب اس کی مشین آن کرو بسم اللہ کر کے رکھیں ایک منٹ ایک منٹ زیرو کریں پہلے زیرو کریں ایک منٹ دیکھنے دیں ٹھیک ہے اب رکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم ہوئے 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 کیلکولیٹر نکالیں جلدی سے دو کلو اٹھارہ گرام جلدی سے نکالیں کیلکولیٹر جلدی سے نکالیں دو کلو اٹھارہ گرام اس کوٹ کا دودھ ہوا ہے اب اس میں سے ہم اس کا کنٹینر کا بیٹ مائنس کریں گے پہلے آپ اس میں ایڈ کریں دو سو اٹھارہ سی سکس ٹوئنٹی آپ مائنس کر لیں دو سو اٹھارہ گرام میں سے دو سو اٹھارہ نہیں میں بولا ہوں کتنا ہے دیڑھ کلو دیڑھ کلو اچھا آپ نے کتنا اس میں سے کیا ہے دو کلو اٹھارہ گرام میں سے چھے سو بیس گرام آپ نے مائنس کیا ہے کتنا آگئے ٹوٹل ڈیڑھ کلو آگیا تھے ڈیڑھ کلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی آپ نے تو ایک کلو بولا تھا پھر آپ کا اندازہ صحیح نہیں ہوا اندازہ صحیح نہیں ماشاءاللہ سے پھر اور بڑھا دیئے ماشاءاللہ اچھا نورمل ڈائیٹ اور کچھ بھی نہیں ہے نورمل ڈائیٹ پہ ڈیڑھ کلو لائیو ملکنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دو کلو اٹھارہ گرام جس میں سے چھے سو بیس گرام کا کنٹینر ہے اور یہ کنٹینر آپ کے سامنے ہے اس میں سے ڈیڑکٹ کریں گے ویٹ اس کا تو یہ بن گیا ڈیڑھ کلو سمتنگ ڈیڑھ کلو نا پورا ڈیڑھ کلو بنا ہے کنٹینر کا وزن ہٹا کر کنٹینر کو ملا کے دو کلو اٹھارہ گرام ماشاءاللہ آپ نے ضرور بولنا ہے اور کومنٹ میں اپنا ویلیو بل فیڈ بیک ضرور دینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاریف اس رب کی جس نے اس کو بنایا چھوڑ دیں دودھ اٹھا لیں ماشاءاللہ 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 یہ اس چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ہماری ویڈیو ماشاءاللہ